اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر بائیلوجی چپٹر نمبر سیون کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو سمجھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مائٹوسس تو آج کی اس لیکچئر میں ہم مائٹوسس کے ڈیفرنٹ سٹیجز کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پیپر میں مائٹوسس کا سوال آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے تو اس لیکچئر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچئر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سب سے پہلے ڈائیگرام کی مدد سے ساری چیزوں کو تمام سٹیجز کو اچھے سے ہم سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیپر میں کس طریقے سے مائٹوسس کے نوٹس کو ہمیں لکھنا ہوگا وہ بھی ہم ڈیٹیل میں سمجھنے جائیں گے تو سب سے پہلے مائٹوسس کے اگر ہم بات کرتے ہیں مائٹوسس وہ سیل ڈیویجن ہے جس میں ایک سیل جو ہوتا ہے وہ دو ہسوں میں دو سیل میں جا کر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس میں کروموزوم کی جو تعداد ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہیں جیسے یہ پیرنٹ سیل ہے نا پیرنٹ سیل سے بننے والے جو دو نئے ڈوٹر سیل ہیں نا تو پیرنٹ سیل میں جتنے بھی نمبر آف کروموزوم ہوں گے ڈوٹر سیل کے اندر بھی کروموزوم کی تعداد جو ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے تو مائٹوسس کے اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر مائٹوسس کی ہم ڈیفینیشن پیپر میں جو لکھیں گے وہ کیا ہوگی یعنی جو پہلا والے جو سیل ہوگا وہ پیرنٹ سیل کے لائے گا پیرنٹ سیل سے بننے والے جو دوٹر سیل ہوں گے ان کے اندر کروموزوم کی تعداد سیم ہوگی اور ہر سیل جو ہوگا وہ فائنلی دو دوٹر سیل میں جا کر دیوائید ہوگا جیسے اگر پیرنٹ سیل کے اندر جو ہے وہ کروموزوم کی تعداد جو ہے وہ فورٹی سکس ہے تو دوٹر سیل کے اندر بھی کروموزوم کی تعداد جو ہوگی وہ فورٹی سکس ہی ہوگی اور جو ہے وہ ایک سیل جو ہوگا وہ دو حصوں میں دیوائید ہوگا تو مائٹوسس کی دیفینیشن ہم نے کہا اب یاد رہے مائٹوسس جو ہے اس کے دو حصے ہیں ایکٰ کہلاتا ہے karaoke o kinésis اور دوسرا کہلاتا ہے syto kinésis karaoke o kinésis کہتے ہیں division of the nucleus karaoke o kinésis کیا ہے it is the division of the nucleus nucleus کا ڈیوائید ہونا karaoke o kinésis کہلاتا ہے اور پھر اس کے بعد cytoplasm کا ڈیوائید ہونا وہ کیلاتا ہے cytokinesis تو آئیے ہم پہلے جو ہے وہ اس کے karyo kinésis کے stages کی ہم بات کریں گے stages of mitosis اور stages of mitosis میں karyokinesis پر ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے تو اگر mitosis کے stages کی بات کی جائے تو there are two parts of mitosis karyokinesis and cytokinesis and karyokinesis is divided into four stages تو آپ کیا لکھیں گے the process of karyokinesis spelling میں یہاں لکھ دیتا ہوں karyokinesis karyokinesis of mitosis the process of karyokinesis of mitosis is divided into four stages چار stage میں divide کیا number one pro phase number two meta phase number three ana phase and number four telophase one by one ہم سب کو ڈائگرام سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ normal cell جو ہوتا ہے non dividing phase میں ہوتا ہے جس میں cell جو ہے وہ divide نہیں ہو رہا ہوتا اس کے پاس کون کون سے structure ہوتے ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ nuclear membrane ہے chromatin network ہوتا ہے بالکل thread like barik سے structure ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر نیوکلیو لیس ہوتا ہے اور یہ سینٹیول ہوتا ہے ہم نے وہ چیزیں لیبل کی ہیں جو cell division کے اندر اہم کردار اعداد کرتی ہے ونہا تو mitocondria goldgea apparatus endoplasmic reticulum ribosome بہت سار چیز ہم کر سکتے تھے لیکن ان کو ہم نے لیبل نہیں کیا ہم نے ان چیزوں کو لیبل کیا ہے جو cell division میں کردار اعداد کرتے ہیں تو اب جو ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروفیس اب پروفیس کو جو ہے وہ ہم نے دو اسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ارلی پروفیس اور لیٹ پروفیس ارلی پروفیس کے گھر ہم بات کرتے ہیں chromatin جو نیٹورک تھا وہ condense ہو جاتا ہے اور condense ہو کر ایک دھاگی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کروموزوم یاد رکھیے گا chrome condense ہو جاتا ہے اور یہ دھاگی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے جسے کہتے ہیں کروموزوم ہر کروموزوم جو ہوتا ہے وہ دو chromatin پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کا center والا جو part ہوتا ہے وہ centromere کہلاتا ہے یہ کروموزوم والے chapter میں ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دو chromatin ہیں اور ان کا جو center والا part جو ہے وہ centromere ہے اور یہ جو دو centiol ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے separate ہونا شو جاتے ہیں نیوکلیس کے بار کی بات کریں گے اور ان کے درمیان جو fibers نکل لیے ہیں اسے کہتے ہیں spindle fibers تو یہاں ہم نے early professor میں show کیا کہ chromatin network جو ہے وہ condense ہوا اور condense ہو کر جو ہے وہ کروموزوم کی شکل ایک پیار کر چکا ہے اور دونوں centriol ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اور ان کے درمیان fibers بن رہے ہیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں spindle fibers initially early pro phase میں کروموزوم جو ہوتے ہیں وہ uniformly distributed in the nucleus نیوکلیس کے اندر بالکل پھیلے بھی ہوتے ہیں لیکن late pro phase میں یہ سب کناروں پر آ جاتے ہیں کروموزوم comes to lie in the peripheral position یہ جو ہے وہ peripheral position پر آ جاتے ہیں کناروں پر جو ہے یہ کروموزوم جو ہے وہ آنا شو جاتے ہیں اور late pro phase میں جو ہے وہ نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیولس ڈسپیر ہونا شروع جاتے ہیں تو نیوکلیر میمبرین کو میں نے ڈوٹیڈ لائن سے شو کیا ہے اور ڈوٹیڈ لائن شو کر رہی ہے کہ نیوکلیر میمبرین جو ہے وہ ڈسپیر ہو رہی ہے اور centriol جو ہے وہ مزید جو پاٹ جا رہے ہیں تو دور دور جانا شروع ہو گئے تو کروموزوم جو ہے وہ peripheral کناروں پر آ گئے ہیں نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیولس گائے بانا شروع ہو گیا پروفیس کے بعد آ جاتا ہے میٹا فیس میٹا فیس کے اگر ہم بات کرتے ہیں کروموزوم جو ہوتے ہیں وہ ایکویٹوریل پلین پر آ جاتا ہے بلکل پلین والے حصے پر آ جاتا ہے میٹا فیس میں comes to lie in the ایکویٹوریل پلین اور اسی طریقے سے جو ہے وہ centriol جو ہے وہ اپوزٹ پول پر چلے جاتے ہیں ایک جس پول پر ہوتا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 180 ڈگری پر بلکل اپوزٹ ڈائریکشن ہوتا ہے اور یہ spindle فائبرز جو ہوتے ہیں spindle فائبرز کی تین ٹائپز ہیں ایک ٹائپ جو ہے وہ کہلاتی ہے وہ ٹائپ جو کہلاتی ہے continuous fiber continuous spindle fiber وہ ہوتے ہیں جو ایک پول سے نکل کر دوسرے پول تک جا رہے ہیں دیکھو کہ میں اس کو یہاں continuous اس کو مانا تو یہ ایک پول سے نکل رہا ہے اور ایک پول سے دوسرے پول پر جا رہا ہے تو وہ spindle fiber جو ایک پول سے دوسرے پول پر جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں continuous fiber اور discontinuous fiber وہ ہوتے ہیں جو ایک پول سے equator تک جاتے ہیں ایک پول سے equator تک جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں discontinuous fiber اسی طریقے سے astral rays وہ ہوتے ہیں جو equator تک بھی نہیں جاتے صرف اپنے اپنے پول پر کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے spindle fibers ہوتے ہیں تو there are three types of spindle fiber continuous fiber discontinuous fiber and astral rays cquieß fiber WhatsApp ایک پول سے دوسرے پول تک جائیں گے ڈسکنٹینیس ایک پول سے ایکویٹر تک اور ایسٹرلیس صرف اپنے پول تک چھوٹے چھوٹے یہ سپنڈل فائبر ہوتے ہیں تو میٹا فیز میں کیا ہوا کہ یہ ایکویٹوریل پلین پر آ جاتے ہیں اینا فیز میں یہ دونوں کرومیٹر جو ہوتے ہیں وہ سپرائیڈ ہونا شروع جاتے ہیں اور سپنڈل فائبر کی مدد سے اپنے اپنے پول پر جانا شروع ہو جاتے ہیں یاد دکھئے گا کروموزوم سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ایک پروٹین کی مدد سے اس پروٹین کو نام دیتے ہیں کائنیٹو کور اس پروٹین کو ہم نام دیتے ہیں کائنیٹو کور کائنیٹو کور تو سینٹرو میئر والی سائٹ پر جو ہے ایک راؤن سا سفیریکل پروٹین ہوتا ہے جو کہ کروموزوم کو سپنڈل فائبر کے ساتھ اٹیج کرتا ہے اور یہ سپنڈل فائبر ان کو اپنے پول پر لے جاتے ہیں اور اس پروٹین کا نام ہے کائینیٹو کوڈ اور یہ جو کرومزوم ہوتے ہیں یہ کرومزوم جب اپنے پول پر جب پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں اپنے پول پر جب پہنچ جاتے ہیں وہ فیس کہلاتا ہے ٹیلو فیس اور ٹیلو فیس کے اینڈ پر جا کر جو ہے وہ سائٹو کائینیسس بھی ہونا چشو جاتی ہے سائٹو بلازم بھی ڈیوائیڈ ہونا چشو جاتا ہے نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیولس دوبارہ ری اپیئر ہو جاتا ہے کروموزوم جو ہوتا ہے وہ کرومیٹی نیٹورٹ کی شکل میں دوبارہ آ جاتا ہے نیوکلر میمبرن بھی دوبارہ آ گیا نیوکلیلس بھی دوبارہ آ گیا اور ایک سیل جو ہے وہ فائنلی کیا ہو گیا ہے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا یہ جو ایک سیل تھا یہ فائنلی جو ہے وہ اب دو حصو میں جا کر دو سیل میں تقسیل ہو گیا تو آئیے ہم پیپر میں کیسے لکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرو فیس کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرو فیس کی پرو فیس سے پہلے ہم نے بات کی کہ نون ڈیوائیڈنگ فیس میں جو تھا نون ڈیوائیڈنگ فیس والے کو بھی تھوڑا سا بتا رہتے ہیں in this phase نون ڈیوائیڈنگ نیوکلیس کرومیٹن نیٹورک سینچیول نیوکلیر میمبرین پریزن اندرسل تو جو جو چیزیں ہم نے یہاں لیبل کی تھی وہ ہم نے یہاں شوگد دیا نون ڈیوائیڈنگ فیس پرو فیس پرو فیس ڈیوائیڈنگ، دو اس وی دیوائیڈ کیا early پرو فیس اور late پرو فیس میں ہم نے دیوائیڈ کیا early پرو فیس in early پرو فیس کرومیٹن نیٹورک بریکس اپ and فرم لونگ کوئیل تھرےڈ کال کروموزوم early پرو فیس میں یہ کرومیٹن نیٹورک جو ہوتا ہے یہ کروموزوم کی شکل میں آ گیا okay which is present in pair اور یہ باقیدار دو باریک سے دھاگوں کی شکل میں نظر آتے ہیں جنہیں ایک ایک کو ہم نام دیتے ہیں کرومیٹرز کا سینٹیول موو اپارٹ اور فائبرز بٹوین اور آراؤنڈ دیم کال سپنڈل فائبرز سپنڈل فائبر کی سپلنگ کچھ یہ ہو جائے گی سپنڈل فائبرز دو کہ اس سے ایک فائتہ یہ بھی ہو رہا ہے بورڈ میں آپ نے کیسے لکھنا ہے پورا ایک زیک بتا رہے ہیں سپنڈل فائبرز تو یہ جو سینٹیول ہے وہ ایک جو سے دور جا رہا ہے ان کے درمیان جو فائبرز بڑھنے ہیں اسے ہم نام دے رہیں سپنڈل فائبرز پھر اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے لیٹ پروفیس ان لیٹ پروفیس کروموزوم مووو نیر دن نیوکلیر میمبرین سو در سینٹرل پار آنڈ نیوکلیر میمبرین بکم امٹی یہاں یہ ہوتا ہے کہ کروموزوم جو ہوتا ہے نیوکلیر میمبرین کے پار پر کناروں پر آتے ہیں اور نیوکلیر گیا جو سینٹر پارٹ ہو تا اور جو ہے وہ نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین کیا ہو رہی ہے جنوکلیرز بھی کیا ہو رہا ہے جنہے ماتا فیس کے ہم بات کرتے ہیں ان ماتا فیس و مائٹوسیس سپنڈل سپنڈل کی ویسے یہ بھی سپلگ ہو سو لیکن یہ لکھو تو زیادہ اچھا ہے سپنڈل موف تو دی اپ آسٹ پول ان كروموزوم ارانچ ihremسل ایکویٹوریل پلین اف至ہ كروموزوم اگل مiverse بس participle فائبر تو کینیٹوکور نام کا پروٹین ہوتا ہے جو کہ اسے کٹسے کٹسے آدھے publications اندر جا کر یہ یہ کروزوم اکویٹوریل پلین پر جا کر کٹسے ہیں اٹیج ہو جاتے ہیں ہم نے کہین اندر جیسا اس ملتی اس نoking شدہ یہ کٹسے پہ پر سینٹیول جلے گئے ہیں and chromosome arrange themselves at equatorial plane equatorial plane پر arrange ہو چکے ہیں and attach to the spindle fiber یہ attach ہوتے ہیں by kinetochore kinetochore کے ذریعے کیا ہوتے ہیں یہ spindle fiber کے ساتھ attach ہوتے ہیں enaphase in enaphase the contraction of spindle fiber take place as a result two sets of chromaters migrates towards the opposite pole of the spindle تو یہاں کیا ہوا کہ یہ spindle fiber contract ہوتے ہیں لہذا chromaters opposite pole کی طرف جانا شہو جاتے ہیں یہ chromaters separate ہو گئے کچھ chromaters 3 اوپر چلے گئے 3 یہاں نیچے چلے گئے ہیں opposite opposite pole پر یہ جانا شہو جاتے ہیں پھر آجاتا ہے telophase in the last stage of the mitosis chromaters reach the opposite pole and the spindle fibers start disappearing as a result of this nuclear membrane and nucleus regenerate and two dotter nuclei by art form تو یہاں دیکھا telophase میں کیا ہو گیا کہ یہ chromaters جو ہیں وہ اپنے پول پر پہنچ چکی ہیں nuclear membrane اور nucleus reappear ہو گئے ہیں spindle fiber disappear ہو گئے ہیں اور اس telophase کے اقتدام پر cytokinesis بھی کیا ہو جاتی شروع ہو جاتی ہے اور finally جو ہے وہ دو dotter nucleus بن گئے ہیں اور cytokinesis کے نتیجے میں cytoblasm کے division کے نتیجے میں ایک سیل سے دو سیل بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاب جو تھے وہ stages of mitosis تھے اب significance of mitosis کو بھی ہم یہی discuss کر لیتے ہیں تاکہ اگلا lecture ہمارا meiosis پہ ہو mitosis provides a mean to develop from zygote stage to adult stage and further growth during life mitosis کی مطلب سے کیا ہوتا ہے جب zygote بن جاتا ہے تو zygote کے بعد zygote میں جتنے بھی number of chromosome ہوتے ہیں پھر ملٹیپل ٹائم ڈیوائیڈ ہوتا جاتا ہے پورا ایک نیا جاندار بن جاتا پورا ایک انسان بن جاتا پورا ایک جانور بن جاتا ہے اور ان تمام سیل کے اندر کروموزوم کی تعداد جو ہوتی وہ ہوتی ہے جو zygote میں ہوتی ہے اور اس کے بعد بچہ جب بڑھا ہوتا جاتا تو بہت سارے نئے سیل بنتے ہیں اور اس کی گروت میں اضافہ ہوتا وہ گروت بھی کس کی وجہ سے ہوتی ہے مائٹوس کی ویسے مائٹوس کی نمبر آف کروموزوم کونسٹین یہ کونسٹین رکھتا ہے مائٹوس کی ویسے نسل در نسل کروموزوم کی تعداد سیم رہتی ہے مائٹوس کی وجہ سے جنیٹک اسٹیبلیٹی بہت زیادہ تبدیلیاں اس میں نہیں آتی مائٹوس کی وجہ سے جنیٹک جو ہوتا ہے سیم رہتا ہے مائٹوس جو ہوتا ہے ریپیر کرنے میں اور ری جنیریشن میں یعنی بوڈی کا کوئی پارٹ لوس ہو جائے اس میں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے مدد دیتا ہے تو یہاں جا کر آج کا ہمارا مائٹوس کا لیکچر مکمل ہوا اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا ایچاریا بن سکتا ہے اللہ حافظ